تو کل ہی ڈیزنی پلس ہات سٹار پر ایک تیلگو ہورر میں نی سیریز ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے مینشن 24 جس کے اندر چھے اپیسوڈز ہیں جو کی بس تیس تیس منٹ کے ہیں اس سیریز کو ڈارٹ کیا ہے اومکار نے سیریز کے اندر کافی ساری کہانیاں ہیں جو کی انت میں آ کر مل جاتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مل کر جانیں گے مینشن 24 کے بھوت کی کہانی اور ہاں دوستو میں نے اس سار کی ایک ون آف دا بیسٹ سیریز کو ایکسپلین کیا ہے جس کا نام ہے اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر ضرور دیکھنا ساتھی ساتھ ایک بہت بڑھیا تیلگو تمیل فلم کو بھی ایکسپلین کیا ہے جس کا نام دیا ہے ان دونوں ہی ویڈیوز کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں ملے گا تو جا کر ضرور دیکھنا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف اپیسوڈ ون کی شروعات ہوتی ہے امرتہ نام کی ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے جو کی ایک کھنڈر نوما مینشن میں بے ہوش تھی اور بس اس کی انتراتمہ یہی کہہ جا رہی تھی کہ اس کا کھیل اب سم آپت ہو جائے گا خیر اب کہانی یہاں سے کچھ دن پہلے جاتی ہے کہ امرتہ آخر اس سال میں کیسے پہنچ گئی ہم ایک نیوز کو دیکھ پاتے ہیں کہ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے چیف ڈاریکٹر کالی داس کئی دن سے مسنگ ہے جس کے چلتے ان کی وائف تلسی کو ہسپیٹلائز کروانا پڑا اور ان کی بیٹی امرتہ اس چیز سے سلمے میں تھی کافی دکھی ہے کیونکہ وہ اپنے پتہ سے بہت پیار کرتی تھی میڈیا نے بھی اس کا جینا حرام کر رکھا ہے کیونکہ ہر جگہ یہی خبر فیلی ہوئی ہے کہ کالی داس جی گددار ہیں وہ کچھ چرا کے بھاگ گئے ہیں جو کی نیشنل پروپرٹی تھی کافی قیمتی تھی تب ہی امرتہ اپنی ماں کو ہسپیٹل دیکھنے جاتی ہے جن کی حالت میں کوئی صدار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کو اپنے پتی کے ایسے گائب ہونے کا گہرا صدمہ پہنچا تھا جس کے چلتے ڈاکٹرز امرتہ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو گھر پر ہی لے جائے جہاں پر امرتہ کے ساتھ ایک نرس بھی رہتی ہے جو کیوں ان کا خیال رکھ رہی تھی اور اب امرتہ کے سامنے بس ایک ہی سوال کھڑا ہوا تھا کہ آ کر اس کے پتا گئے کہاں اور وہ گدار تو بلکل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ اماندار تھے خیرہ وہ پی سی کے اندر آرکیلوجی ڈیپارٹمنٹ کے ایمپلائیز کے بارے میں کچھ ریسرچ کر رہی ہوتی ہے اور سیدھا جا پہنچتی ہے آرکیلوجی ڈیپارٹمنٹ کے ڈاریکٹر جے پرکاش جی کے پاس میں تاکہ وہ اپنے پتا کے بارے میں کچھ جان پائے لیکن انفورچنیٹلی وہاں اسے کچھ پتا نہیں چلتا الٹا جے پرکاش انڈریکٹلی اس کے پتا کو گداری بول دیتا ہے لیکن امروطہ کے پاس میں ایک ہنٹ تھا کہ اس کے پتا آخری بار منشن 24 میں ہی دیکھے گئے تھے جس کا نام سنتے ہی یہاں پر جے پرکاش کافی زیادہ بہنچکے ہو جاتے ہیں خیرہ وہ سیدھا پولیس ٹیشن جاتی ہے جہاں پر پورا ڈیپارٹمنٹ منشن 24 کے نام سے کام پھٹتا ہے کیونکہ یہ جگہ ہانٹڈ تھی اور ہاں یہ کہانی ہیدر آباد کی ہے جو کی میری ون آف دا فیوریٹ سٹیز میں سے ایک ہے سب کا ماننا تھا کہ وہاں پر جو کوئی بھی گیا ہے کبھی لوٹ کر نہیں آیا اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا لیکن کہتے ہیں نا کہ اندھیرے میں امید کی کیرن ضرور جاگتی ہے اب وہاں پر بیٹا ہوا حوالدار امروطہ کو منشن 24 کی لوکیشن بتا دیتا ہے اب وہ بینا دیری کی اجاب پہنچتی ہے منشن 24 میں جو کی ایک چھے منزلہ منشن تھا جس کے اندر ڈھیڑ سارے کمرے تھے وہاں پر امروطہ کو ایک بیجو کا یعنی کی سکیر کرو بھی دکھائے دیتا ہے ساتھی ساتھ ریون برڈ بھی دکھتی ہے اینیویز یہاں کا محول بہت بیانک تھا اور سنسان علاقہ تھا یہ شہر سے دور نورت کی طرف تھا شہر سے کافی زیادہ الگ اور کافی زیادہ دھراونہ سیٹ اپ بلکل رچول والی پلیسز جیسا لگ رہا تھا خیر امروطہ ڈاریکٹ منشن میں نہ جاتے ہوئے یہاں کے چوکیدار کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر گارڈ کو دیکھ کر اسے شوق لگتا ہے کیونکہ جو جگہ اتنی ہانٹیڈ تھی وہاں پر گارڈ پھیرا کس چیز پر دے رہا تھا اور یہاں پر اس کو کسی کے ہونے کا احساس اور گھنگروں کی آواز بار بار آتی رہتی ہے امروطہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہے اور منشن 24 پر آرٹیکل لکھنا چاہتی ہے اور اس کو یہاں کی پوری ہسٹری جاننی ہے گارڈ اس کو اب وکرم بیتال کی کہانی سناتا ہے کہ دونوں سوال جواب کھیل رہے تھے لیکن شاید بیتال کو بھی کچھ ایسا جاننا تھا جس کے بار میں وہ واقعی میں نہیں جانتا تھا تب ہی گارڈ امروطہ کو یہاں کی کچھ کہانیاں سنانے والا تھا کیونکہ امروطہ کو یقین نہیں تھا کی ہورر یا پھر بھوچ جیسی چیز اگزسٹ کرتی ہے اب گارڈ کی ایک آنکھ پر یہاں پر گھاو بھی تھا جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ریون برڈ نے پنجا مار دیا اب یہاں پر کالیداس اور امروطہ کی مین کہانی کے ساتھ ساتھ ہم کو اس سیریز کے چھے اپیسوڈ کے اندر الگ الگ کیریکٹرز کی کہانیاں سننے کو ملیں گی جو کی اسی مین ٹائم لائن سے تھوڑی بہت جڑی ہوئی ہیں تو پہلی کہانی ہے اسی مینشن کے روم نمبر پانسو چار کی جہاں پر چدرویدی نام کا ایک رائٹر اپنے بچے بیوی سے دور اس مینشن میں اپنے ٹائپ رائٹر کی مدد سے بدماش بچوں پہ ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا یا پھر یہ کہیں کہ ایک کتاب لکھ رہا تھا خیر اب وہ ڈرنگ کرنے اٹھتا ہے تو اس کا ٹائپ رائٹر خود پہ خود لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ بچے بگل والے روم چار سو چار میں ہیں شوڑ نہ کریں اس کا ٹائپ رائٹر بھی اچانک سے گائے بوجاتا ہے جس سے وہ بہت گھبرا جاتا ہے اب ڈرتے ہوئے وہ سردرت کی دوائلے نے ایک فارمیسی میں چلا جاتا ہے جہاں پر ہماری آنندی سٹور ایمپلائی ہوتی ہے تب ہی ایک لڑکا بھی اس سے کچھ چیزیں مانگنے آتا ہے جو کی سرجری کے ایکوپمنٹ لگ رہے تھے لیکن یہاں پر یہ سب نہیں تھا اور وہ کہتی ہے کہ وہ پاس والی دکان پر جا کر یہ سب لے سکتا ہے اور اب چتر ویدی بھی دوائلے کے وہاں سے نکل جاتا ہے گھر پر آتا ہے تو ٹائپ رائٹر ڈھونڈنے کیلئے وہ کوریڈور میں چلا جاتا ہے تو اس کو ایک بچے کے پیر کا جوتا ملتا ہے پھر اس کا ٹائپ رائٹر اچانک سے نیچے آگیڑتا ہے اور لکھنے لگتا ہے کہ آج اس کی آخری رات ہوگی خیر وہ گھبراتے ہوئے نیچے والے فلور پر آتا ہے ہوا روم نمبر 404 میں جا کر ڈور کو پیٹنے لگتا ہے لیکن اندر سے کوئی بہار نہیں آتا لیکن اسی فلور پر ایک روم سے ایک پریگنٹ لیڈی بہار آ کر اس کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ وہ شور نہ کرے اور اس چیز کو بھی دیکھ کر چتر ویدی من میں یہ کہنے لگتا ہے کہ ایک اور بچہ دھرتی پر بوجھ بننے آ رہا ہے جس سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ وہ بچوں کو بلکل پسند نہیں کرتا اب اس کو روم 404 کے شو ریک میں دنیا بھر کے جوتے ملتے ہیں بچوں کو سبق سکھانے کے لیے چتر ویدی شوز کو پیک کر کے کوڑے دان میں فیک دیتا ہے کہ تب یہ ایک داڑی والا ڈراؤنہ ویقتی اس کے سامنے آ کر شریبھگوت گیتہ کے شلوک سنانے لگتا ہے جس کو اگنور کرتے ہوئے چتر ویدی وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن یہ داڑی والا ویقتی روم 404 میں تین بچوں کے بھوت کو دیکھتا ہے اور خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ بہت ہی مسٹیریوس کیریکٹر ہے اس سیریز کا خیر اب کیا تھا چتر ویدی کے روم کے اندر دھیر سارے بچوں کی سپیرٹس آ جاتی ہے جس کے اندر ایک چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے جو کی شاید سے اس کا کھیل سماپت کر دیتی ہے اب اس کہانی کو سن کر گارڈ کہتا ہے کہ رائٹر اس جن کے بعد کبھی نہیں ملا جس پر امروطہ کا جواب یہ تھا کہ گائب ہوا ہے مرا نہیں ہے اور سب سے بڑی بات کی چتر ویدی کو بچوں سے چڑھتی ساری کتابیں اس کی فیملیز کے خلاف ہوا کرتی تو شاید سے اس کو پیڈو فو بیا تھا وہ اپنی فیملی سے شاید دور بھاگ گیا ہوگا اور امروطہ اب اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اگلے دن آنے کے لئے کہتی ہے جس کے ساتھ ہی فرسٹ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ ٹو شروع ہوتا ہے امروطہ کو دکھاتے ہوئے جس کو روم پانسو چار کے بچوں کی سپیرٹس دکھ رہی تھی اور ڈرتے ہوئے وہ اٹھ جاتی ہے جس کے بعد وہ پھر سے جا پہنچتی ہے اسی گارڈ کے پاس اور ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے جو کہ روم نمبر دو سو تین میں رہنے والی لڑکی سوپنا کی ہوتی ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ فارمیسی میں کام کرنے والی وہی لڑکی ہے یعنی کی ہماری پیاری آنندی ہے جس سے کی اپیسوڈ ون میں رائٹر چترویدی نے دوائی لی تھی اس کی ریڈیو میں ایک خبر بھی چل رہی ہوتی ہے کہ کسی نے اپنے بیوی اور سات سال کے بچےوں ختم کر دیا ہے اور وہ فرار ہے اور ہاں روم نمبر دو سو تین نام سے ایک ریال سٹوری اور مووی کو میں نے ایکسپلین کیا تھا تو اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھایا تو جا کر دیکھنا وہ بھی بہتی داراونی مووی ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں مل جائے گا تب ہی ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ سوپنا کی ماں نے ہی اس کو پالا بوسا ہے اس کے پتہ اس کی ماں کے پریگرنٹ ہونے کے ترنت بعد ہی ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور یہ چیز اس کی ماں نے ایکسپٹ کر لی لیکن سوپنا ایسی نہیں تھی سوپنا کا بھی ایک بوائی فرنڈ ہے اور اس کی ماں کو اس کے بارے میں سب پتا ہے لیکن اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی ماں کی بلکل نہیں سنتی اس کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کو چاہیے اس کے لئے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے خیرہ وہ فارمیسی جاتی ہے جہاں پر اپیسوڈ ون والا سین آتا ہے جہاں پر رائٹر اور وہ لڑکا اس سے کچھ لینے کے لئے آئے تھے اب اچانک سے ہی سائٹ سے اس کی کلیگ اس سے یہ کہتی ہے کہ وہ غلط پلس لے کر ایڈکٹیڈ ہوتی جا رہی ہے اور اس کا بوائی فرنڈ شادی شدہ ویکتی ہے اس کو اپنی ماں کی بات مان کر شادی کر لینی چاہیے لیکن آبویسلی وہ کسی کی نہیں سنتی اور تب ہی اس کے بوائی فرنڈ کا اس کو فون آتا ہے اور وہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں جہاں پر سوپنا کا بوائی فرنڈ اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کو گھر آ کے کچھ بات کرے گا لیکن تو سوپناز اینڈ آور شاک اس کی کلیگ ابھی ابھی گیٹ سے اندر انٹر کرتی ہے جو کی کسی کا کرس چکانے کی بات کر رہی تھی سوپنا اس کو دیکھ کر بلکل چونک جاتی ہے کہ اگر یہ ابھی یہاں پر آئی ہے تو اب تک وہ کس سے بات کر رہی تھی اینیویز اب رات میں اس کا بوائی فرنڈ گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر وہ فل آن سیکسی طرح سے ریڈی ہو رکھی تھی ہماری آنندی یہاں پر واقعے میں کافی بڑی ہو گئی ہے اینیویز یہ دونوں آپ اس میں باتیں گرتے ہیں جہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ ان کا رشتہ سات سال سے چل رہا ہے سوپنا نے اپنے بوائی فرنڈ کو کچھ غلط کرنے کی بھی سلا دی تھی کافی پہلے اور ان سب کے چلتے وہ دونوں رومانس کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں لیکن تب ہی دیر رات میں سوپنا کو گھر کے اندر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے گیٹ اپ خود پہ خود کھل جاتا ہے اس کے کندے پہ کسی کا ہاتھ آتا ہے اور سوپنا دھیر ساری پلز کھا کر سو جاتی ہے اگلی دینا پولیس اس سے پوچھتاج کرنے کے لئے فارمیسی میں آتی ہے کیونکہ سوپنا کے بوائی فرنڈ نے ہی اپنے بیوی اور بچے کو مار دیا تھا اور بھاگ کر یہاں آ گیا وہ ترنتی گھر جاتی ہے اور تب ہی اس کی ماں کا فون آتا ہے جس سے ہڑ بڑی میں بات کرتے ہوئے وہ فون کو رکھ دیتی ہے اور اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر اس کا بوائی فرنڈ بھی ہے اور وہ بھاگنے کا پلان کرنے لگتی ہے لیکن اس کا بوائی فرنڈ بس ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آیا ہوں بیوی کسی کو بتانا مت تب ہی سوپنا کو بہت بڑا دھکا لگتا ہے کیونکہ دروازے کی بیل رنگ ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بوائی فرنڈ ہی تھا وہ اس کو اندر بلاتی ہے اور بس وہ اچانک سے ڈیمونک ہو جاتا ہے پورے گھر کے اندر کھونی کھون ہو جاتا ہے اور پھر سوپنا کا کیا ہوا کسی کو ایکزیکٹلی پتا نہیں چلتا کیونکہ اگلے دن جب پولیس آ کر دیکھتی ہے تو اس کی لاش بات ٹب میں پڑھی ہوئی تھی اور ہوتھاری سے اس کے اوپر وار ہوئے تھے انفیکٹ اس کی ماں نے پولیس کو بتایا بھی تھا کہ جب ایسا ہوا تو وہ فون پہ تھی اور اس کے بوائی فرنڈ نے ہی ایسا کیا ہوگا ایس وہ وہاں پر تھا لیکن سب سے بڑا ٹویسٹ تب آتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ اپنے بیوی بچےوں ختم کرنے کے بعد اس نے خود کو ختم کر لیا تھا یعنی کہ وہ گھر پر کبھی آیا ہی نہیں یعنی کہ اس کا بھوت وہاں آیا اور اپنی گرل فرنڈ کو ختم کیا کیونکہ اسی کی وجہ سے ایسا آج ہو رہا تھا اب کہانی سننے کے بعد میں اس چیز کو امرتہ ایکسپٹ نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ اصل میں سوپنا اپنی ماں کی طرح نہیں تھی اپنے بوائی فرنڈ کو پانے کے لیے اس نے اس کو اکسایا کہ وہ اپنی فیملی کو ختم کر دے اور جب یہ نیوز اس نے ریڈیو پر سنی جو کی سٹارٹنگ میں چل رہی تھی تو اس نے اس چیز کو اچھے سے سنا تھا اور اسے اسی چیز کا گلٹ تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بوائی فرنڈ ختم ہو گیا ہے لیکن ایک گلٹ اس کے اندر تھا کیونکہ شیر نیو کی سات سال کا بچہ کس کا تھا اب سٹریس کو کم کرنے کے لیے وہ پلز کھانے لگی تھی اور بس اس نے ہیلوسینیشن کے چلتے خود کو ہی ختم کر لیا خود کی ہی ہتوڑی سے خود کو مار دیا اور اسی کے ساتھ میں اپیسوڈ ٹو بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ تھری کی شروعات ہوتی ہے امروطہ کو دکھاتے ہوئے جو کی گھروا بساتی ہے اپنے ماں کو چیک کرتی ہے اور اپنے فادر کے ساتھ بیتائے ہوئے پلوں کو یاد کرتی ہے اور کھانا تک نہیں کھا پاتی خیرہ وہ واپس اسی گارڈ کے پاس جاتی ہے جو کی کہانی سناتا ہے روم نمبر 605 یعنی کی 605 کی جہاں پر ایک بروکر ایک پریوار کو اس جگہ اور روم 605 میں لے کر آتا ہے وہ بھی کافی سستے میں سات ہزار پرتی مہینے پر اب اس پریوار کے اندر ہزبن ہے وائف رادہ ہے جو کی پچھلی کہانیوں کی سوپنا کی ہی کلیگ ہے یعنی کی فارمیسی میں کام کرتی ہے اور ان کے دو بچے جس کا نام دیوی اممہ اور چنٹو ہے اور ان کے دادا جی بھی ہیں ان بچوں کی دادی کا نام بھی دیوی اممہ ہی تھا جو کی اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کے بیٹے اور پتی کو اس کا سب سے زیادہ دکھ ہے اور رادہ کی بیٹی کا نام انہی کے نام پر اس کے ہزبن نہیں رکھا تھا خیر بروکر اب پیسے لے کے وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز کہ بروکر 613 روم میں جانے کے لئے منع کرتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک ویقتی آتماؤں سے بات کیا کرتا تھا اور وہ کہاں گائب ہو گیا کسی کو نہیں پتا اس پر رادہ کا پتی کہتا ہے کہ یہ بات اس کو پتا ہے جو کی اور بھی زیادہ ویرڈ تھی اور 613 میں وہی آدمی تھا جو کی امرتہ کو یہاں پر منشن کے پاس ملا یا پھر ہم کو دکھائی دیا تھا یعنی وہی میسٹیریوس مین جو کی رادہ کے پتی سے ایک بات کہتا ہے کہ یہ موت سب کو آنی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور یہ انڈاریکٹلی اس لیے بولا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کے دکھ میں تھا اور ان سے ہی باتیں کرنے یہاں پر آیا ہے کیونکہ وہ جان تھا کہ یہاں پر آتماؤں کا واس تھا اٹلیسٹ کہانیاں پرچلیت تھی خیر رادہ تو اب نکل جاتی ہے اپنے کام پر اور ٹھیک اسی پل پر یہ کہانی چل رہی ہے جب سوپنا کو اس کے بائی فرنڈ کا فون آیا تھا یا پھر یہ کہیں کی ہیلوسینیشنز ہوئے تھے کیونکہ اسی وقت تو رادہ کسی کے کرس چکانے کی بات کر رہی تھی اور تب جا کر وہ سوپنا کو اسی دن بتاتی ہے کہ ان کا بزنس بہت اچھا تھا لیکن اس کے پتی کا اپنی ماں کے جانے کا گم اتنا بڑا تھا کہ سب برباد ہو گیا وہ بالکل بھی بدلتے نہیں ہیں اور اس لیے ان کو گھر بدلنا پڑ گیا اور اس کا پتی بس اپنی ماں کی آتما سے بات کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے مینوائل رادہ کے پتی نے اپنے بچی کو دادی کی کہانی سنا سنا کر ایکسائٹڈ کر دیا تھا اور جب رادہ کام پہ تھی یہ سب ہی مل کر چلے جاتے ہیں روم نمبر 613 میں جہاں پہ رچول کر کے دیوی امہ کی آتما اپنی ہی پوتی میں چلی جاتی ہے جہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی تانترک ہوا کرتی تھی بھوت بھگانا وغیرہ کیا کرتی ان کی موت بھی ہو گئی تھی اور جب رادہ کا پتی چھوٹا تھا اور انہوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ وہ لوٹ کرائیں گی اور پھر سب ہی ساتھ رہیں گے خیر دیوی امہ اپنی پوتی کے شریر میں آ کر سب ہی کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتی ہے اور بس پھر کیا تھا پوری فیملی لٹک جاتی ہے جس کو ان کی کام والی آ کر دیکھتی ہے اور سب کو انفارم کرتی ہے اب گارڈ دیوی امہ یعنی اس بچی کی ڈائری دکھاتا ہے جس کے اندر ریچولز تھے لیکن امروتہ اس بات پر بھی یقین نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ رادہ کا پتی منٹلی سکھ تھا بچوں کو الٹی سیزی کہانی سنائی اور بس سب لٹک گئے وہ لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے تھے اور کر بھی کہہ سکتے تھے ادروائس رادہ کو کرزدار کے یہاں پر گلت کام کرنے جانا پڑتا اس لیے اس نے بھی سب کو بچانے کی کوہش نہیں کری بسیکلی پریوار مہزڈ اپ تھا اور بچوں کو ایسی بیکار کہانیاں نہیں سنانی چاہیے امروتہ اب گارڈ کو اپنی آنکھ کے لیے ایک دوائے دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے جس کے ساتھ اپیسوڈ تین یہی پر ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ چار کی شروعات بھی امروتہ کو دکھاتے ہوئے ہی ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال نرس کے ساتھ کر رہی تھی لیکن تبھی نرس نوٹس کرتی ہے کہ امروتہ کی ماں تلسی کی دوائی کا باکس وہاں نہیں تھا اور وہ نوٹس کرتی ہے کہ یہ باکس کہیں اور ہے خود پہ خود ہوا میں لیوٹیٹ ہو رہا ہے ساتھی ساتھ اس کو پائل پہنے کسی کے پیر نظر آتے ہیں جو کی کافی بہانک تھے لیکن امروتہ کہتی ہے کہ انسان ہی انسان کو ڈراتا ہے اور مارتا ہے بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے کھر اب امروتہ واپس سے گارڈ کے پاس جاتی ہے جو کی اس کو روم نمبر چار سو نو میں رہنے والی رائٹر چترویدی کو ڈانٹ لگائی تھی رادکہ پریگنٹ بھی ہے رادکہ ایک کافی اچھی کلاسیکل ڈانسر ہے جس کو شیشے میں اپنی ہی پرچھائی ماننے پر تلی ہوئی ہے اور تب ہی وہ نین سے جاگ اٹھتی ہے کیونکہ یہ ایک برا سپنا تھا رادکہ کو ایسے سپنے بہت مہینے سے آ رہے تھے یعنی کہ وہ جب سے پریگنٹ ہوئی تھی جس وجہ سے اس کو ڈانس روکنا پڑتا ہے رادکہ کو ہمیشہ ایسا لگتا رہتا ہے جیسے کوئی چپکے سے اس کی پکچرز کو کلک کر رہا ہو وہ اپنے ہزبنٹ سے بھی ویڈیو کال پر اس سندھر میں بات کرتی ہے لیکن وہ رادکہ کو بہلا فوصلہ دیتا ہے اور اس کے لیے ایک ڈال گفٹ کے طور پر بھیج دیتا ہے گھر گھر کے اندر رادکہ اس ڈال کو اپنی باقی ڈالز کے ساتھ رکھ دیتی ہے اور جیسے ہی وہ مڑتی ہے تو ہم ڈال کو خود پہ خود ہلتا ہوا دیکھ پاتے ہیں وہ اب چیک اپ کیلئے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر اس کے پاسٹ کے بارے میں کچھ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو سٹریس نہیں لینا چاہیے اور اس کے ہزبنٹ کو اس کے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ پتا بھی ہے لیکن رادکہ کی پکچرز کوئی نہ کوئی کلک کر رہا ہوتا ہے از اس کے پاس کسی پرائیوٹ نمبر سے اس کی لائی پکچرز آتی ہیں وہ کال بیک کرتی ہے لیکن آویسلی کال نہیں لگتی اب گھر کے بیٹ کے نیچے اسے ایک ڈال دکھائی دیتی ہے جس کو اٹھانے کے لیے جب وہ جھوکتی ہے تو اس کے پیرو تلے زمین کھسکچاتی ہے کیونکہ اس ڈال کو ایک بھائیانک سپیرٹ اپنے پاس کھیچ لیتی ہے اب ان سب سے پریشان ہو کر وہ ایک ہپنوٹیزم ڈاکٹر یعنی کی ہپنوٹسٹ کے پاس جاتی ہے جہاں پر وہ بتاتی ہے کہ پچھلے چار مہینے سے وہ پریشان ہے یعنی جب سے وہ پریگنٹ ہوئی ہے تب ہی ڈاکٹر اس کا پاسٹ ریویل کرتے ہیں اصل میں رادی کا کلاسیکل ڈانس شو کر کے کافی اچھے پیسے کمایا کرتی تھی لیکن پھر اس کو راجو نام کی ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا جو کی اس کی ایسی ہی چپکے سے تصویریں نکالا کرتا کیونکہ وہ ایک فوٹوگرافر تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے اور اپنے کریئر کے چلتے راجو کو بنا بتائے ہی بچائے بوٹ کر دیتی ہے اور ان دونوں کا بریک اپ ہو جاتا ہے جو کی اس کے لیے سیم ڈال لے کر آیا تھا جو کی اپنے آپ موف ہو رہی تھی اور سب سے بڑی بات کی اسی بچی کی آتما اس کو پریشان کر رہی ہے ہم کو یہی بڑا چلتا ہے کہ اسی گم میں راجو نے خود کو بھی ختم کر لیا تھا کیونکہ وہ بچہ چاہتا تھا بس اب کیا تھا انت میں راجو اور بچی کی سپیرٹ اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن امروزہ گارڈ کو بتاتی ہے کہ رادکہ کو بھوتنے نہیں بلکہ اس کے پاسٹ نے مارا ہے کیونکہ پریگنٹ ہوتے ہی وہ گلٹ وہ ٹراؤما اور راجو کی یاد واپس آگئی تھی جس کے چلتے اس نے خود کو ختم کر لیا نہ کہ کسی بھوت نے اس کو مارا اس نے سیڈیو سے گر کر خود کی ہی جان دے دی خیر وہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کے گھر کا گارڈ اس کو کچھ بتاتا ہے اور سی سی ٹی وی کے بار میں بھی کچھ کہتا ہے جس کے ساتھ ہی اپیسوڈ چار یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ فائیو شروع ہوتا ہے وہیں سے جب امروزہ کے گارڈ نے اس کو کچھ بتایا تھا وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے پاپا کے کمرے کو کسی نے پوری طرح سے است ویست کر دیا ہے اب وہاں پر اس کے دوارہ بچپن میں بنائی گئی کچھ ڈرائنگز بھی ملتی ہیں جہاں پر امروزہ کے لئے اس کے فادر ہیرو فگر تھے وہ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے پتا کی جرنل کو جگ کرتی ہے جس کے اندر منشن 24 کے بارے میں ہی لکھا گیا تھا یعنی کہ منشن کے روم نمبر 24 کے بارے میں اور یہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ منشن 24 کے پاس ایکسکرویشن کا کام چل رہا تھا جس دوران کالیداز جی کو ایک بہت خاص بقصہ ملا تھا یہاں پر ہم جی پرکاش کو بھی دیکھ پاتے ہیں یعنی جی پرکاش نے امروزہ سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ اس کے پتی کو اتنے اچھے سے نہیں جانتے اور اس مہینے کی بارہ تاریخ کے بعد وہ کہاں گئے کھر کالیداز اس باکس کو اپنے گھر لاکر چیک کرتے ہیں تو ان کو ملتا ہے ایک رول جس کے اندر ایک لیپی تھی اور اس کے اندر کچھ لکھا تھا جو کہ 1947 15 آگست سے ریلیٹڈ ہے منشن 24 میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو کی آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کے لیے مہتب پونڈ تھا ان فیکٹ وہ خود بھی وہاں پر جا کر چیک کرتے ہیں ایسا ہم کو پتا چلتا ہے اب امروزہ سیدھا منشن 24 کے اندر چلی جاتی ہے اور وہی مستیریوس مین پھر سے بھگوت گیتہ کے شلوک کو کہتا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ امروزہ کو فوق فوق کے قدم رکھنا ہوگا نہیں تو وہ ختم ہو جائے گی خیر وہ روم نمبر 24 کو دیکھتی ہے جہاں پہ تالہ لگا ہوا تھا اور اسے پھر سے پائل کی آواز آتی ہے وہ تالے کو پتھر سے توڑنے کی کوہش کرتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا جس کے بعد وہ گارڈ کے پاس ایک اور کہانی سننے جاتی ہے جو کی تھی روم نمبر 307 میں رہنے والے لڑکے لیلی کی جو کی ایک سکلپچر آرٹسٹ ہے اور اسی لڑکے کو ہم نے شروعاتی اپیسوڈ میں سوپنا کے پاس فارمیسی میں کچھ سرجیکل ایکوپمنٹس مانگتے دیکھا تھا اور دیکھ رہے ہو کہ کیریکٹرز کیسے ایک دوسرے سے انڈاریکٹلی جڑے ہوئے ہیں خیر لیلی کافی اچھی مورتیاں بنایا کرتا تھا اور کک بھی کافی اچھا تھا ساتھی ساتھ وہ میٹ سٹور کر کے رکھتا ہے جو کی انسانی ماس ہے جی ہاں جس کو وہ فرجائل باکسز میں رکھ کر بیچا کرتا جس کے اسے کافی اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں یعنی کہ وہ بلکل سائیکو کی لڑتا تھا اور ہیومن میٹ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سارے سکلپچرز بھی اس لیے ریل لگتے ہیں کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو مار کر ان کو بنایا ہے اب لیلی کو لڑکیوں کا بھی بہت شوق ہے یا پھر یہ کہیں کہ اپنے سکلپچرز کے لیے وہ ایسا کرتا ہے خیر اب وہ ریڈ لائٹ ایریا سے ایک سلطانہ نام کی لڑکی کو پک کرتا ہے جو کی گھر کے اندر ان سکلپچرز کو چیک کر رہی تھی تو اس کی نظر سینٹر میں لگے ایک پیس پر جاتی ہے جس کا نام جیسی تھا جو کی اصلی انسان کا سر تھا انفیکٹ سب ہی اصلی تھے خیر اب لیلی سلطانوں کو انسانی میٹ کھلواتا ہے جو کی اس کو کافی اچھا لگتا ہے وہ سلطانوں کو ڈرنک میں ملا کر بےہوشی کی دوائے دینے والا تھا لیکن وہ اس کو نہیں پیتی اور ڈرنک اس کے بدن پر گر جاتی ہے جس کے چلتے وہ واش روم میں جا کے چینج کرتی ہے اور یہ دونوں رومینس کرنا شروع کرتے ہیں کہ تب ہی سلطانوں کو بار بار جیسی کا بھوت دکھائی دے رہا تھا جس سے ڈر کر جب لیلی چیک کرنے جاتا ہے تو جیسی کا سر وہاں نہیں تھا جہاں ہونا چاہیے تھا اور بس اب جیسی کا بھوت اس کو ختم کر دیتا ہے اور سلطانہ بھی یہ سب دیکھ کر وہیں بےہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کو منٹل انسٹیٹیوٹ میں بھٹی کروایا جاتا ہے خیر گارڈ تب ہی امرتہ کو ٹانٹ کرتا ہے کہ خاموش کر دیا نہ آپ کو جواب نہیں ہے اور شاید اب آپ ڈر چکی ہیں اور بھوتوں پر وشواس کرتی ہیں جس پر امرتہ کہتی ہے کہ ہر چپی یہاں پر بھوت پریت پر یقین کرنی نہیں ہوتی وہ اگلے دن آ کر جواب دینے کے لیے بولتی ہے جس کے ساتھ ہی اپیسوڈ 5 یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں اس سیریز کے فنالے پر یعنی کی اپیسوڈ نمبر 6 پر امرتہ اب سلطانہ کے بارے میں فل آن ریسرچ کرتی ہے اور جواب ملنے پر پہنچ جاتی ہے سیکیورٹی گارڈ کے پاس جہاں پر وہ بتاتی ہے کہ یہ کہانی تو سلطانہ کی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہانی تو رزیہ کی ہے جس کا نام سن کر گارڈ بھی حیران تھا اید اس کو اس کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا اب تک بیتال نے وکرم کو کہانی سنائی تھی لیکن اب وکرم بیتال کو کہانی سنانے والا تھا یعنی امرتہ گارڈ کو تو اصل میں رزیہ بھی ایک کال گرل تھی جس کو لیلی نے ایک دن ایسا کلائنٹ بن کر اٹھا لیا اب کال گرلز اس لیے کیونکہ یہ موسٹ کیسیز میں ان کو کوئی سرچ نہیں کرے گا اور ان کی کوئی فیملی ہونے کی پروبیابلیٹی کافی کم ہوتی ہے لیکن لیلی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ رزیہ کی ایک بہن بھی ہو سکتی ہے جس کا نام کچھ اور نہیں بلکہ سلطانہ تھا جی ہاں لیلی نے رزیہ کو مار تو دیا اور اس کا میڈ بھی کانابل لوگوں کو اچھے پیسوں میں بھیج دیا لیکن وہ بھول گیا کہ پاپ کا گھڑا ایک دن بھری جاتا ہے اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو اس کا کونسپٹ ہے نا وہ بلکل فریش مووی کی طرح ہے تو اگر آپ نے اس مووی کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھنا اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں مل جائے گا اب ہوا یہ تھا کہ سلطانہ نے اس دن اپنی بہن کو لیلی کے ساتھ جاتے دیکھ لیا تھا تو وہ اس کی کار کو بھی پہچانتی تھی اس کے میسنگ ہونے کے بعد وہ سیم پولیس ٹیشن پر گئی جہاں امروتہ گئی تھی حوالدار نے اس کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ سلطانہ وہاں پر آئی تھی اور میسنگ سیکشن میں رزیہ کا نام بھی دیا گیا تھا لیکن آبیسلی اسے کسی کی مدد نہیں ملی اور سلطانہ نے لیلی کی کار کو پہچان لیا تھا اور وہ اکثر وہاں آیا کرتا تھا کیونکہ اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی بہن بھی تھی اور بس پھر کیا تھا وہ اس رات اس کے ساتھ گئی اپنی بہن کا ہاتھ بھی دیکھ لیا تھا سٹور کے اندر کیونکہ اس نے اپنی بہن کے بردے پہ اس کا ہی نام ہاتھ پہ لکھوایا تھا اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھ کر سلطانہ ٹوٹ جاتی ہے انفیکٹ وہ اس کے میٹ کو بھی کھاتی ہے لیکن اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا بلکل سائکو کلر ہے اور یہ میٹ کسی اور کا نہیں اس کی بہن کا ہی تھا جو کی اس کو کھلایا جا رہا تھا لیکن اوویسلی اس کو ناٹک کرنا پڑا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ داریکٹلی ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ میں تو وہ لیلی کو نہیں ختم کر سکتی تو اس نے بھوت اور ڈر کا سہرہ لیا اور بس لیلی کو خود ہی ختم کر دیا اور بچنے کے لیے پاگل بننے کی ایکٹنگ کر لی جس کے بعد وہ فٹ ہو کر بہار آ گئی اور شاکنگ لی یہ سب باتیں سلطانہ نے خود امروتہ کو بتائی تھی جس کو سن کر گارڈ شاکڈ ہو جاتا ہے اور تب ہی امروتہ چاہ بھی مانگتی ہے روم نمبر چوبیس کی جس کے لیے وہ یہاں پر آئی تھی گارڈ اس کی کافی زیادہ تعریف کرتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہے اتنا تو اس کو بھی نہیں پتا تھا وہ روم 24 میں جاتی ہے جہاں پر اس کو ایک قبر کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلتا دیکھتا ہے کسی کے ہونے کا احساس پائل کی چھنچن ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ڈرتی نہیں اور دماغ لگاتے ہوئے ایک قبر کو ہٹا دیتی ہے جو کی نیچے سے ایک خوکلا تھا اور اس کے نیچے بیسمنٹ میں جانے کا ایک راستہ تھا یعنی کی کوئی تو تھا جو کی نئی چاہتا تھا کہ وہ یہاں آئے پر پھر بھی وہ نیچے جلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کو ایک دیوار دکھائی دیتی ہے جس کے اندر ایک کلاوہ فسا ہوا تھا اس کو دیکھتے ہی امروطہ رونے لگتی ہے کیونکہ وہ اس نے ہی اپنے پتا کو باندھا تھا وہ ہتھوڑے سے دیوار ہٹاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے پتا کو کسی نے دیوار کی پیچھے ہی چنوا دیا یعنی کی ہی وہز ڈیڈ وہ بہت رونے لگتی ہے کی تب ہی وہاں پر وہی گارڈ آ جاتا ہے جس کا اصل میں نام سیتا رام ہے جو کی آرکیل لوجی ڈیپارٹمنٹ کا چیف ایکسکویشن سپروائزر تھا اور اس کو جی پرکاش اور پولیس والے نے اسی دن بتا دیا تھا امروطہ کے بارے میں کہ وہاں پر وہ آنے والی ہے لیکن ٹویسٹ تو یہاں پر تب آتا ہے جب امروطہ پہلے سے ہی اس کے بارے میں جانتی تھی یہاں پر شور ہونے اور راز سے پردہ فاش کرنے آئے تھی کہ اس کے پتا کا آخر ہوا کیا اور تب جا کر سیتا رام پوری کہانی بیان کرتا ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس سیریز کے اصلی پتے اصل میں اس منشن کے سوفٹ ٹھیک نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے جس کے بارے میں جی پرکاش کالیداس اور سیتا رام کو پتا تھا کالیداس جی یہی سب کچھ پتا کرنے یہاں پر آئے تھے یعنی کی یہ جگہ ہانٹڈ تھی ہی نہیں یہاں پر کھالی رومرز فیلائے گئے تھے تاکہ یہاں پر کوئی اور نہ پائے اب اس خزانے کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ کیا ہی بات کریں مطلب کی پدمنب سوامی ٹیمپل کے اندر جو خزانہ ملا تھا نا اس سے بھی دس گناہ زیادہ قیمتی تھا یہ لیکن کالیداس اماندار تھا اور وہ اس بات کو ہائر آفیسرز اور گورنمنٹ کو بتانا چاہتا تھا تاکہ دیش کی ترقی ہو لیکن سیتہ رام نے اس کو مار کے اسی دیوار میں چنوا دیا آفیسر جے پرکاش سب ملے ہوئے تھے انفیکٹ تب ہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ سیتہ رام کے ہی آدمی پیروں کی اندر پایال پہن کر لوگوں کو ڈرا رہے تھے اس کے گھر کی اندر میڈیسن کا ادھر ادھر ہونا اس کے گھر میں توڑ فوڑ ہوئی تھی جو سیکیورٹی گارڈ نے بتائی تھی سی سی ٹی وی میں سیتہ رام کے آدمی نے ہی کری تھی اور وہ اس میں قید ہو گئے تھے یہ سب یہی کر رہا تھا جس سے امروتہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں پر اس کے پتہ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے اور دیکھو یہاں تو منشن کے سو فٹ نیچے خزانہ دبا مل گیا ہے اور یہاں پر اسی کے پیچھے سیتہ رام کام کروا رہا تھا اب سیتہ رام کے آدمی امروتہ کو مارتے ہیں اور بےہوش کر دیتے ہیں لیکن تبیہ اچانک سے ہی کالیداز کی آدمہ بہار آخر امروتہ میں سمجھ آتی ہے جس کے چلتے وہ سب کو ختم کر دیتی ہے اور سیتہ رام پولیس آفیسر اور جے پرکاش سب ختم ہو جاتے ہیں اب بس کالیداز کی سپیرٹ اپنے بیوی سے مل کر اس کو ٹھیک کرتی ہے اور موکش کی طرف چل دیتی ہے جہاں پر ہم کو ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ امروتہ کی ماں کو ساری سچائی پہلے سے بتا تھی لیکن اپنی بیٹی کی سیفٹی کیلئے انہوں نے کچھ نہیں بولا شاید سے سیتہ رام اور جے پرکاش نے اور آفیسر نے اس کو ڈرائے ہوگا اور جس کے چلتے وہ بیمار ہوتی چلی گئیں امروتہ کو اس کے پتا کی پوسٹ مل جاتی ہے اور ان کو دیش کا ہیرو گوشت کر دیا جاتا ہے جس کے لیے ان کو اوارڈ بھی ملتا ہے خزانے کی سچائی اور کلپٹس کے بارے میں سب کو پتا چل چکا تھا اور بس اب اس خزانے کو ڈھونڈنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے جہاں پر پھر سے وہی مسٹیریس آدمی امروتہ کو وانڈ کرتا ہے کہ وہ خزانے کو نہ ڈھونڈے لیکن آبیسلی وہ نہیں مانتی وہ گورنمنٹ کے لیے اس کو سرچ کرتی ہے اور اس کو نیچے ٹنل میں ایک سکھہ ملتا ہے جس کے اوپر تین ناغ بنے ہوئے تھے یعنی کہ اس خزانے کے رکھوالی ناغاز کر رہے ہیں اور ناغاز ایک بہت ہی فیسنیٹنگ اور انٹریسٹنگ ٹاپک ہے ساتھی ساتھ پدمنب سوامی ٹیمپل کے اندر ریل میں ایسے والڈز ہیں جس پر ایسے ناغاز رکشہ کرتے ہیں کچھ تو ابھی اوپن بھی نہیں کرے گئے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مسٹری کے بارے میں ڈیٹیل میں کور کروں تو کومنٹ سیکشن میں ناغاز لکھ دینا بہت ہی مسٹیریس ہے مزہ آئے گا اس کو ایکسپلین کرنے میں anyways coming back to the topic now اس کے سینئرز اس کو بولتے ہیں کہ اس سکھے کو چھوڑ دو لیکن اچانک سے ہی امروتہ کو کوئی ادرش شکتی اندر کھیچ لیتی ہے اور اس سکھے کے ساتھ دھرتی میں ایک ہال بھی بن جاتا ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ منی سیریز یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی منشن 24 کی کہانی اب دیکھو یہاں پر بات کرو تو کہانیاں کچھ مطلب نہیں نہیں ہیں لیکن جو انڈنگ وغیرہ ہے وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ لگی کہ ہاں بھی یہاں پر خزانہ تھا اور یہاں پر ناغاز کا کونسپ جو تھا وہ مجھے کافی بڑھیا لگا لیکن جو ریال پلوٹ ہے نا وہ کافی کم ہے اور بات کری جائے یہاں پر باقی کہانیوں کی تو اس کا ریال ٹائم میں کوئی ایسا خاص کنیکشن تھا نہیں خالی یہاں پر ڈرانے کے لیے رومرز فلانے کے لیے وہ کہانیاں گارڈ سنا رہا تھا یعنی کہ اس نے توڑ مروڑ کر کہانیاں سنائی تھی ریالیٹی اس سے کافی پرے تھی وہاں پر کوئی سپیرٹ تھی ہی نہیں اب انت میں کالی جاز جی کی سپیرٹ جرور آتی ہے لیکن مطلب یہاں پر اس کو ہانٹڈ نہیں کہہ سکتے اور سب سے انٹرسٹنگ کیریکٹر وہی مسٹیریس مین تھا جو کی آتماؤں سے بات کیا کرتا تھا اب پتہ نہیں کیا بھی کرتا تھا یا پھر شاید سے وہ بھی کچھ جانتا تھا اس خزانے کے بارے میں اور دیکھو میں اس سیریز سے اتنا امپریس کیوں نہیں ہوا اس کا ریزن ہے کہ یہ بھائیہ دیکھو گروٹسک مینشن نام کی ایک مووی آئی تھی جس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کونسپٹ بلکل ویسا ہے کافی زیادہ سیمیلر ہے پس تھوڑے بہت چینجز یہاں پر ہوں گے لیکن اگر آپ اس مووی کو دیکھو گے نا تو آپ سمجھ جاؤ گی کہ ہاں بھائی یہاں پر کچھ نہ کچھ لیوریج جرور لی گئی ہے تو اگر آپ نے اس مووی کو بھی نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھنا اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا اور وہ مووی بہت زیادہ ڈھراونی اور بھیانک ہے اب دیکھو اس سیریز کا جو تیسرا اپیسوڈ ہے نا یعنی دیوی اممہ والا وہ انسپائرڈ ہے دلی کے ریال کیس سے اور نیٹفلکس پر آئی سیریز ہاؤس آف سیکریٹ سے یعنی کی وہ والی بات کی پاپا آئیں گے اور پھر سے ہم سب ساتھ رہیں گے اس کے اندر وہی ہے دیوی اممہ والا کی میری ماں واپس آئیں گی اور پھر ہم سب ساتھ رہیں گے یہی سیم چیز تو ڈیلی والے کیس میں ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو اپیسوڈ نمبر فائیو جو ہے وہ فریش مووی سے انسپائرڈ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایسے ہی یہاں پر یہ سارے کے سارے اپیسوڈز نہ کسی نہ کسی چیز سے انسپائرڈ ہیں اب دیکھو اس سیریز کا جو کونسپٹ ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ سوشل میسیجز وغیرہ دینے کی کوشش کری گئی ہے کہ راز ہمیشہ دفن رہتے ہیں کرپشن کیسے ہوتی ہے اور یہاں پر کیسے لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے ڈر کے نام پر باقی یہاں پر جو اینڈنگ تھی وہی تھوڑی سی شوکنگ لگتی ہے کہ امروطہ کہاں پر چلے گئی اس کو کس نے کھیچ لیا یہاں پر واقعے میں کوئی شکتی ہے یا پھر وہ گڑے کے اندر گر گئی تھی جہاں پر اسے خازانہ ملنے والا تھا اب دیکھو بھئی یہ جیز تو اگلے ہی سیزن پر چل پائے گی اگر وہ آتا ہے تو باقی آپ لوگ بتانا کہ آپ کو ایکسپلانیشن اور سیریز کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے